بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آج کی ویڈیو یہ ہے ای آر وی کے اوپر کے ای آر وی ہم نے کیسے نکال نہیں ہے اور کامس کیسے کرنے ہیں مربس ایم ایل ایس کھلی ہوئی ہے ٹھیک ہے پہلے ہم نے یہاں سے کرتا جائے کے سیور سرسز پہ جا گیا ہم نے وہ سرچ کرنے کے پرپرٹی جو ہے پل کرنی ہوتی تھی یہاں سے ایم ایل ایس کے اوپر سے اب ہم نے کیا کرنا ہے جب ای آر بھی نکال نہیں ہے کامس کرنا ہے کامس کرنے کے لیے ہم نے یہ آپشن ہوتا ہے سرچ کا ری ریزیڈنشل ریزیڈنشل پرپرٹیز کا کر رہے ہیں ہم نے وہ پل کی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ لے اور کھل جائے گی یہ کھلنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ایک تو چیز ہے ہم نے پینڈنگ بھی دیکھنی ہے ہم نے کلوز بھی دیکھنی ہے ٹھیک ہے نا ان دونوں کو ہم کریں گے سیلیکٹ یہاں پہ ہی آگے زیرو ٹو ون ایٹی آ رہا ہے تو زیرو ٹو ون ایٹی کو زیرو ٹو تھری ایٹی کر دیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں ہم ڈالیں گے ایڈریس کو یہاں اٹیجڈ میں ہے کہ میں یہی پہلے ڈالتا ہوں ٹو ون ایٹی سکھ فور ٹی ہے یہ ہم نے سٹریٹ ڈریس ٹو ون ایٹی تھی کیا دھا بھول جائے ویسے دوبارہ دیکھ لیتا ہوں ٹو ون ایٹی سکھ فور ڈیرو ٹو ون ایٹی سکھ فور ڈیرو اور سٹریٹ نیم کیا ہمارے پاس سٹریٹ نیم اپ زینہ ڈو ایکس این ای ڈیو ایکس این ای ڈی او ایکس این ای ڈی او چلی کہ مجھے مشکل ہو رہی ہے ایک سکرین کو بنا رہا ہوں کیونکہ دونوںhole ٹھیک ہے سٹریٹ ٹائپ اور سٹریٹ نیم اور سٹریٹ نمبر یعنی ہاؤس نمبر ہم نے یہ انٹر کرنا ہوتا ہے یہ انٹر کر دیا ہے انٹر کرنے کے بعد یہاں ہمارے پاس یہ میچز یہ نیچے دیکھیں دو میچز آ رہا ہم نے دو میچز اس طرح سے کلیر کرنا ہے کہ ہم نے اٹیچ والا کیا تو یا ہم دیکھیں گے یہ کنڈو ہے یا ہم دیکھیں گے ملٹی فیملی ہے یا ٹاؤن آوس ہے تو میں نے کنڈو پہ شک کیا تب بھی وہ عانی رو انا ملٹ perfectly کر دیا zero مcıو میچز کیوں کیونکہ یہ تو یہ ملٹی فیملی نہیں ہے ایک یہاں پہ ہم نے کیا ایک تاؤن آوس پہ سو zero راہی مینس کہ یہ ٹاؤن آوس بھی نہیں ہے ہم کریں گے کنڈو پہ ٹھیک ہے کنڈو میمیم تو یہ کنڈو equilibrium جو ہے کن کرو پراپریٹی ہے تو دو میچز آ رہا ہے دو میچز ہی ہم کسی کلیر آ کریں گے کیدو میچز ہمارے والی property کون سی ہے یہ دیکھیں آگے وے اور اے لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا یہ جو اے ہے یہ میرا خیال ایک یونٹ میں آ سکتا ہے جب ہم یونٹ پر ڈالیں گے اے ٹھیک ہے تو یہ ون میچ ہو گیا یونٹ نمبر ہوگا یا اے یا ون اے ون سی ٹو سی ٹو ہنڈرڈ ٹو ہنڈرڈ یا اس طرح کچھ بھی جو یونٹ نمبر ہوتے ہیں نا مختلف یونٹ نمبر ہوتے ہیں یہ آئیڈیا تو آپ کو ہو گئی نا ون میچ آگیا اب جب ہم نے دیکھا بھی ہماری property ہم نے یہاں street address ڈالا اور street name جو ہے وہ ڈال دیا اس کے بعد ہم نے یہاں دیکھا بھی یہ ہے کون سی کنڈو ہے multi family ہے یا town house ہے ٹھیک ہے یہ attach کے لیے use کر رہے ہیں tight properties جو ہیں ان کے لیے ان میں یہ تینوں categories آتی ہیں تو multi family دوسرا single family میں تو single family کے لیے آتی ہیں وہ صرف یہیں select کر رہے رکھیں گے وہ میں ابھی اس کے بعد کرتا ہوں تو اس کا ہم نے کیا کرنا ہے جب ہم نے address دیا ہمارے پاس ایک میچ آگیا confirm ہوگا کہ کونسی property ہے صرف اسی کو select کرنا کسی اور کو select نہیں کرنا تاکہ ہمیں کہ کونسی compare اسی کے ساتھ کرنا نا اسی type کی properties ہوں جن کے ساتھ compare ہم نے کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے map کھولیں گے یہیں پہ ایک criteria تھا پہلے ہم criteria میں تھے یہ اس کے ساتھ یہ tab map ہے تو یہ property ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ property موجود ہے اب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا یہ map میں ہمارے پاس clear art subject shapes ہے اور یہ free hand پولی پولیگون پینسل کا نشان جو اس کہہ لیں easy زبان میں یا یہ draw کرنے کا ہے آپ یہاں سے draw کر سکتے ہیں لیکن ہم یہ pencil والے پکڑیں گے ہم نے اپنے حساب سے جو ہے یہاں پہ دائرہ لگانا ہوتا ہے اب یہ دائرہ لگانے کا ہمیں کیا فائدہ ہے دائرہ لگا لیا دائرہ لگانے کے بعد ہم نے یہ جو address ہم نے دیا تھا اس کو ہم کر دیں گے delete اب ہمارے پاس matches آگئے 51 کیوں آگیا اس دائرے کے اندر جتنی properties تھیں کنڈو والی وہ ہمارے پاس یہ آگئی ہیں جو بک چکی ہیں جو بکنے والی ہیں ساری ہر طرح کی ٹھیک ہم نے یہاں سرک کیا تھا pending and closed and active تو آئے گی آئے گی اس کو پینڈنگ بھی آئیں گی closed بھی آئیں گی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس results کا option ہے یہ وہاں بھی results کا option ہم نے اس پر click کر دیا یہ اگر results اب 51 properties ہیں اور ہم نے یہ پر پیج جو 25 کیا ہم اس کو 50 کر دیتے ہیں تاکہ ایک ہی لائن میں آجا میں comps کرنے میں easy ہو جائے گا اب ایک property نمبر دو پہ چلے گی بارال اس کو چھوڑیں ہمارے پاس property کون سے تھی two six four zero zero unit a اس کو یہاں سے ہم کریں گے select ٹھیک ہے یہاں یہ picture option آ رہا ہوتا ہے یہاں بھی ایک single line پہ رہا ہے کوئی فی والی بات نہیں ہے یہاں پہ یہ دو تین چیزیں ہیں یہ square footage آ رہی ہے یہ bedrooms ہیں اس bedroom ہیں اس column کے اندر یہ bathroom آ رہے ہیں اس column کے اندر یہ اور یہ total square footage جو ہے جو building کی ہے یہاں construction ہوئی ہوئی ہے جو constructed area یہ وہ والا ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے آہ 1153 ٹھیک ہے یارہ سو تریپن square footage ہے اس کی total اور دو bedroom ہیں دو bathroom ہیں ہم نے main چیز اس کو consider کرنا یہ والی جو center والی total square footage ہے کہ یہ total square footage کے related اتنی ہی square footage میں ہمارے پاس اور کون سے property ہے وہ کتنے میں بھی کی ہے اس کی condition کیا ہے وہ چیز ہم نے دیکھنی ہے اب پہلا کام تو یہ کریں کہ اس ایک دفعہ سے picture جو ہم verify کر لیں گے تھوڑا سا تاکہ ہمیں تسلیر ہے کہ یہ ہماری property کس طرح کی تھی اور ہم نے جا کے دیکھنی وہ کس طرح کی ہوگی وہ بنی ہوئی ہے نہیں ہے اب یہ وہ property جس کو کلین وغیرہ دیکھیں آہ پہلی ویڈیو میں جب ہم نے properties پھول کر رہے تھے تو اس کے اندر یہ نکلی تھی کلین اس کا بالکل ختمہ کلین تو لازمی ڈلنے والے ہیں نا یہ تو ہو نا یہ دروازے جو ہیں یہ پرانے ہیں اس کا یہ color refresh ہونے والا یہ داگ طب سے سوک کے کہنا یا جو لگے ہوئے ہیں اور دمائش ہوئے کے یہ دروازے پرانے ہیں یہ اس کی دیوار کی condition دیکھیں اور یہاں یہ کلین سارا حال خراب ہے اس کا کلین نیا ڈالے گا اس کا یہ میں بھی یہ جو گریل لکڑی کیا ہے اس کو بھی change کر کے اس کو بھی rehab کر کے کوئی نئی یہاں نئے style میں کچھ لگ سکتا ہے اس کو یعنی کہ اس property کی shape change ہو سکتی ہے نئی look جو ہے وہ آ سکتی ہے ٹھیک ہے اب ہم اسی میں دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ یہ گیارہ ستری پن والے ہیں یہ کون سے ہیں یہ تقریباً میرا خیال ہے وہیں اسی area میں یہ بلکہ اس کے ساتھ یہاں پہ یہاں پہ یہ اسی building کی ہی ہیں یہ units جو ہیں یہ آپ دیکھ رہا نا اب یہ گیارہ ستری پن والا ہم اس کو دیکھ لیتا ہے یہاں اس کو زیادہ properties ہیں تم نے select کیا ہوگا تو میں ڈیا رہے گا کون سی ہم کس کی پچھل سکرا دیکھ رہے ہیں اب یہ اس کی condition دیکھ کے اندر ہاں ماشاءاللہ زبردست ٹھیک ہے floors نیا لگ رہے ہیں کلر نیا ہوا اس کے اندر اس کی باقی ہر چیزیں flooring نئی ہے دروازے یہ six panel والے ہیں white color کے اندر ہیں اور یہ بالکل اسی style کی property ہے جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں جو ہم نے pull کی تھی fridge نئی ہے یہ stove نیا ہے یہ cabinets دیکھیں کتنے پیارے نئے والے سارے کے سارے یہاں کی flooring جو ہے نئی ہوئی ہے اور یہ ہر چیز fresh ہے اس کی اس property کی ٹھیک ہے نا ایک تم سے زبردست ہے property یعنی کہ full تیار ہوئی ہے دوبارہ سے بالکل fresh look ہے اس کی ٹھیک ہے یہاں پہ کوئی اس میں ڈاوٹ نظر نہیں آ رہا کوئی داگ دبا نظر نہیں آ رہا اور سیم وہی style ہے جو ہماری اس property کا دے رہے گا نا اسی طرح کی آپ کے پاس گریل ہے اسی طرح کہ یہ نیچے جا رہی ہے لیکن اس کی condition بالکل کسی نے کام کی تھی اس کے مقابضے میں کہہ لیں تو اور اس کی زبردست ہے ہر چیز نہیں ہے ڈورز وغیرہ ہے اپوٹمنٹس ہیں اس کے flooring ہے اس کے clean ہے ہر چیز perfect ہے اب ہم دیکھنا کیا یہ کتنے بھی کیا تو سکسٹی میں بھی کی ہے ٹھیک ہے ہمارے والا ہمارا کتنے ڈیمانڈ کر رہا تو ٹو ٹوینٹی فائی جو وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے اب اس کا scale footage بالکل سیم ہے دو بیڈ ہیں دو بات ہیں اس کے دو بیڈ دو بات یہی ہے اور style سیم ہے ہر چیز سیم ہے لیکن یہ بھی کی دو ساٹھ میں اور اچھے خاصی فریش property ہے اس کے آگے والی ذرا دیکھ لیتے ہیں سیم اس کی سکر اٹھے جا ہر چیز وہی سیم ہے اس میں دیکھیں زبردست بہت پیاری بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں فلورنگ نئی ہے ٹھیک ہے اس کا بھی سارا کام ہوا ہوا ہے دوبالہ سے نئے سیرے سے کیمنٹس وغیرہ پیارے ہیں اس کے ایک ویپنٹس پیارے ہیں فریج بلکل نئے سٹائل میں ہے سٹوو نیا ہے اوون نیا ہے یہ دیکھیں ساری چیزیں کامس کرنا کا مقصد یہ کہ اپنے کمپیر کرنا ہے کہ ہماری پرپرٹی کی کنڈیشن کیا اور جو سب سے بیسٹ پرپرٹی اسی تقریباً یعنی کہ سکیر فوٹیج میں ہو اسی بیڈروم باتروم میں ہو بلکل ایکول بلکل ہی کہہ لیں وہ اس کی کیا پرائس میں سیل کس پرائس میں ہوئی ہے اس کے ساتھ ہم نے کمپیر کر کے ہم نے وہ اے آر وی نکالنے ہوتی ہے یعنی کوئی آفٹر ریپیر ویلی ہوتی ہے نا اے آر وی تو وہ ہم نکال رہا ہے کمپیر کر کے کمپس کر کے اب یہ سمجھ میں آلی کہ اتنی اس کی ویلیو ہے یہاں پہ اتنے کی یہ بکی ہیں ٹھیک ہے بلکل سیم ٹو سیم پروپرٹی بلکہ سٹائل بھی ان کا سیم ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے دیکھی ہے اب چلیں ہاں تھوڑا سامنہ چینجنگ کر کے دیکھتا ہیں وہ گیارہ سو تریپن تھی سکیر فوٹیج یہ ہے گیارہ سو چوالیس کی اتنا کوئی ڈیفرنس نہیں ہے ٹھیک ہے دو بیٹ دو بات اور ہم اس کی ذرا پکچر دیکھ لیتا ہے یہ ٹو ففٹی میں جو ہے سیل ہوئی ہے اس کی گنڈیشن ہم دیکھ لیتا ہے کہ یہ کیسی ہے کلینز نیا کلرز نیا ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں بلکل اسی سٹائل میں اس کا کلر وہاں اس کا یہ وہی لکڑی والا تھا سی گریل وغیرہ کا اوپر جو یہ لگی ہوئی ہے لیکن اس کا جو ہے انہوں نے وائٹ کیا ہوئی ہے اور فلور نئے ہیں باقی کیچن میں اکپپنٹس نئے ہیں کیبنٹس نئے ہیں سارا کچھ فریش بلکل فریش زبردست لگا ہوا ہے دیکھیں نا کیا کنڈیشن ہے یہ صرف انڈورز جو ہیں یہ پرانے سے لگ رہے ہیں لیکن پرانے مسئل سٹائل پرانے لیکن ویسے فریش ہیں جو مسئلہ مسائل نہیں ہے کلرز نیا سارے ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں ہوں اب وہی سیم چیز آ رہی ہے لیکن بہت عالی کی سنگتی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا تھا ہم اس کو یہ ٹو فیفٹی جو ہے اس کی اے آر بھی وہ دے دیں گے اب اس کو اگر آپ یہاں ہم نے سیلیکٹ کیوں کی تھی سیلیکٹ کرنے کا ایک اور فائدہ ہمیں یہ ہے کہ ہم نے یہاں جو پراپرٹی سیلیکٹ کی ہیں ہم اگر میپ میں جائیں گے یہی سے تو ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ کون سی سیلیکٹڈ ان کے اوپر یہ بلو ٹپ کا نشان آ جاتا ہے یہ میں آپ کو تھوڑا سے یہاں کلیر کر دوں ادھر آ کے بھی آپ نے لازمی دیکھنا ہے کہ ایریا کتنا ان کا یعنی ڈیفرنس کتنی دور دور پراپرٹیز ہیں یہ کتنی پاس ہیں ٹھیک ہے نا اب ہماری پراپرٹی کون سے تھی یہ والی ٹو 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 فائیو جو مانگ رہا ہے اس جگہ دو سکسٹی میں بھی ذرا دور ہے یہ بھی لازمی دیکھنا یہ نا کہ آپ کی پراپرٹی یہاں پر بک رہی ہے اور جو دوسری پراپرٹی ہے وہ کہہ لیں کہ اس کارنر میں بکی ہے وہ ذرا زیادہ کی ہے تو اس کو بھی کنسیڈر تو کریں گے لیکن ایریا میٹر کرتا ہے ٹھیک ہے نا کچھ ایریا کا بھی جو ڈیفرنس ہوتا ہے کہ ریٹس ہو گیا رہا کا تو آپ نے اپنے ایریا میں زیادہ کوشش کرنی کہ اس کے آس پاس جو ہے ایریا میں کیا ریٹس جو ہوا چال رہے ہیں کس ریٹ پر پراپرٹیز ہیں کلوز ہوئی ہیں بھی کی ہیں ٹھیک ہے نا اب یہ ہمیں بیسٹ کون سا یہ پراپرٹی بھی بیسٹ تھی یہ ٹو فیفٹی کی سیل آٹ ہوئی ہے سیم اس کے فوٹیج ہے سیم اس کے بیٹ بات ہیں اور اس کا سٹائل بھی سارا پراپرٹی کا جو اندر سے سٹرکچر جو بھی سیم تھا ہمیں اس کی ایر وی ٹو فیفٹی جو ہے وہ لکھیں گے یہ ایر وی کا اپشن ہے یہاں پر ٹو فیفٹی میں لکھ لیا انٹر اب یہاں لکھنے کے بعد کیا ہو گیا وہ مانگ رہا ہے لسٹ پرائس آ رہی ہے ٹو 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 فیفٹی جو ہم نے اپنے کانپس کر کے نکال لیا تو اسٹی میٹڈ آفر کیا آئے گی ایک لاکھ ستتر ہزار پانچ سو آ گئی ہے یا یہ پرچس پرائس جو ہے ایک لاکھ ستتر ہزار پانچ سو آ چکی ہے یہ ہم نے ہے یہ ہماری ایر بھی نکل آئی ہے ٹھیک ہے ہمیں اس شیٹ کو بھر دیں گے سیو ابھی شیٹ دوسری پہ آ جاتا ہے اب اس کو کرنے کا تھوڑا سا کرائیٹیریا تھوڑا چینج ہوتا ہے جو ایس ایف ایچ ہے سنگل فیملی ہو ہاں جو ہے تو ہم نے سواری اس کو سلیکٹ نہیں کرنا یہ انتالیس انیس لیزر ڈرائیو ہم ابھی اس کے کامپس کریں گے اس کے کامپس کرنے کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے دوبارہ جانا کرائیٹیریا میں یہاں یہ میپ سرچ اوپر لکھا ہونا ایریا سیلیکٹڈ یہ کلیر میپ اس کو کلیر میپ کرنا ہے جو انہیں نئی پروپریٹی سرچ کرنا لگنا ہے ناو سوری ایڈریس کیا تھا ایڈریس تھا تری نین ون نائن لیزر ٹھیک ہے تری نائن ون نائن سٹری نمبر تری نائن ون نائن اور یہ کہا ہے اس کو یہ کنڈوں کو ہم ختم کریں گے ٹھیک ہے کنڈوں کو ختم کرنا ہے سنگل فیملی ریزیڈنس جو ہے ہم اس کو سیلیکٹ کر لیں گے ایڈریس ہے لیزا یہ ہی تھا نا ایڈریس ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کو سیلیکٹ کیا ہے تری نائن ون نائن اب میچز دو آ رہے ہیں ٹھیک ہے دو کیوں آ رہے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا کلیرے فائی کر لیتے ہیں جا کے کلیرے فائی کیسے کریں گے یہ دو پین ٹو پینز میں ذرا دیکھ لیتے ہیں یہ سیم ایڈریس ایک اور چیز ہے اچھا یہ ٹو فائی فائی ویٹ سیم سکر فوٹیج ہے تری نائن ون نائن لیزا ڈرائیو وہی کی وہی ہر چیز آ رہی ہے اس کے اوپر پیچر سے ویریفی کر لیتے ہیں کہ دو کیوں آ رہی ہیں ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں یہ ہماری پرپرٹی ہے جو ہم نائن پل کی تھی ٹھیک ہے اس میں کافی کام ہونے والا ہے فلورز وغیرہ پرانے ہیں وہی سیم پرپرٹی ہے دو بار لسٹ ہوئی ہے سو کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے ہم اس کو جو ہے وہی چیز ہے ٹھیک ہے وہی پیچھان ہے وہی کیبنٹ سرہ پرانے ہیں نیچے اس کے یہ فلورز کا پرانا بنا ہوا ہے سٹو وغیرہ نہیں ہوا ہے لیکن جو ہے یہ سیم کوئی ایشو والی بات نہیں ہم میپ پہ آنے کے بعد ایک چیز ہم جو میٹر کرتی ہے خاص کا یہ ہم نے یہاں دیکھا نا یہ جو روڈ آ رہا ہے نا یہ ذرا بڑا اگر فیل ہو تو اس کو قریب کر کے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ کی بیزی سٹریٹ تو نہیں ہے ایک تو بیزی سٹریٹ جو ییلو لائن اس میپ پہ ییلو لائن یہ جو ییلو لائن والا روڈ ہے نا یہ اگر اس کے پاس پروپرٹی ہوتی بلکل ساتھ تو ہم اس کو کبھی بھی نہیں کرتے ٹھیک ہے ہم اس پہ کیا لکھتے ہیں ہم اس پہ جیسے یہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے بیزی سٹریٹ ہم اس کو بیزی سٹریٹ لکھ دیتے ہیں ہم اس کا ایئر وی بھی نہیں نکالتے ہیں اس پہ زیادہ ٹائم نہیں لگاتے ہیں بیزی سٹریٹ والی جو پروپرٹی ہے وہ میں نہیں چاہیے ہوتی بیزی سٹریٹ کیسے چک کرتے ہیں میپ سیٹلائٹ یہاں سے میپ سیٹلائٹ والا کر لیں گے اور یہ ہم پروپرٹی کے پاس جا کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو روڈ پاس سے گزر رہا ہے وہ ییلو جو شو ہو رہا تھا وہ تو کرنا ہی نہیں نا اس کو تو بیزی سٹریٹ ویسی کر دینا نا دوسرا اگر یہ روڈ کے اندر ییلو لائن آ رہی ہو نا تو وہ بھی بیزی سٹریٹ ہوتی ہے تو یہ بیزی نہیں ہے یہ سیمپل ہے تو ہم اس کو تو کریں گے کریں گے اس کے کامپس جو ہیں لازمی کریں گے اس کو تھوڑا سا ہم زوم آٹ کر لیں گے زوم آٹ کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہ فیمل کا نشان پکڑا اور اس کو یہ دائرہ بنا دیا ٹھیک ہے دائرہ بنانے کے بعد وہ ہی طریقہ کار سیم کرائیٹیریہ کرائیٹیری میں آکے ہم نے ایڈریس کو ڈلیٹ کر دیا یہاں ہم نے وہی سنگل فیملی ہی سیلیکٹ کرتے ہی رکھنا ہے اب سیمن میچز آ گیا ہیں سیمن میچز کے ہم ریزرٹس پہ جائیں گے تو ہماری پروپرٹی کون تھی سیدھی یہ والی تھی ٹھیک ہے پانچ لاکھ مانگ رہا ہے پچی سو اٹھا من اس کی سکر فوٹیج ہے اب اس میں ذرا نیچے دیکھ لیں کہ ہماری سیم سکر فوٹیج میں کوئی آ رہی ہے ہماری سیم سکر فوٹیج میں یہ آ رہی ہے کچھ ستہیس سو سات والی لیکن اس میں بیڈروم دیکھیں چھے ہیں تین بات رہوں میں اس کے تین بیڈروم تین بات لیکن تقریبا سکر فوٹیج سے میں ہم اس کو اس کا فوٹیج چیک کر لیں گے یہ چار اسی کی بھی کی ہے اور ہمارے والا پانچ لاکھ مانگ رہا ہے ٹھیک ہے اس کی ذرا کنڈیشن ہم جو ہے وہ ویریفائی کرتے ہیں کہ فلورز کے نئے ہیں اور یہ زبردرست کیچن بنا ہوا ہے کام نیا ہوا ہوا سارا کا سارا ٹھیک ہے زبردست کلینز کلرز ہر چیز جو ہے اس کی پر فیکٹ ہے یہ کلین نیا ہے ٹھیک ہے اگر فوٹ پر ڈروم کلین یہ سارے نیا ڈالیا ہونے دیکھنے پہلے بھی بتایا ہم پل کرنا لگے تو اس وقت بھی اس طرح کے جب ڈیزائنز آ رہے ہوتا ہے اندر شوہ رہتے ہیں یہ بلکل نیا جو ہے نا لگائے ہوتا ہے تو اس کے اندر سارا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھتے ہیں یہ پروپرٹی زبردست ہے اب اس کو ذرا میپ پہ دیکھ لیں اس سے فرق کتنا ہے ایریہ کا ایریہ کا فرق یہ ہے کہ یہ والی پروپرٹی ہماری گھڑی ہے اور یہ پروپرٹی یہاں پہ ہے جو چار اسی کی بھی کیا اب میں بھی یہ ذرا بیزی سٹریٹ پہ ہونے کی وجہ سے سستی بھی کی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے اور واپس پروپرٹی بہت کم نکلیں ہم اس کا کیا حل کریں گے ہم اس کا حل سمپل سا کریں گے کہ ہم اس کو جو ہے دائرے کو بڑا کریں گے دائرہ کو بڑا اس طرح سے کر جائیں گے کہ ہم نے یہ اس کو ڈلیٹ کیا نا تو یہ ہمارے پاس اب آگیا ٹھیک ہم دوبارہ کرائٹیری میں جائیں گے سیمن میچز کی جگہ پہ ہمارے میچز ہو گئے نائنٹین ہم نے اس کو دوبارہ ریزرٹس میں آگیا ٹھیک ہے پچیس سو اٹھاون اب یہ پچیس سو دس میں ہے چار چالیس کی بھی کی ہے یہ ذرا یہاں پہ چار ستائیس تئیس سو یہ ڈیفرنس کافی آ رہا ہے ڈیفرنس کا مطلب ہے ہم اس تائیس سترامے والی ذرا اس کو ذرا دیتے ہیں کہ اس کی کیا کنڈیشن ہے پھر اس کی ذرا کنڈیشن دیتے ہیں اس کے بعد ہم جا کے دیکھیں گے مسئلہ کیا ہے ٹھیک ہے فلورز نئے ہیں کاملٹس اچھے ہیں اپرکمنٹس نئے لگیا ہوں ہیں سارے کے سارے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا زبردست کالینز بھی نئے ہیں ہر چیز جو ہے ساف ستری ہے اس میں کوئی ایشو نہیں یہ کالین نئے ڈالے ہوں میں دیکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لوفٹ ہے یہ دوبارہ ری موڈلڈ پرپرٹی ہے اور یہ سیل اور یہ اس کی بیسمنٹ ہے یہ بیسمنٹ بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا یہ بیسمنٹ ہے اور 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 اب یہ کتنے بھی کیا ہے چار پچس میں بھی کیا ہے اس کو ذرا ہم سیکس تو کر لی ہم میپ پر دیکھ لیں گے کہ یہ کہاں پہ ہے یہ پرپرٹی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اکثر یہ پیچھے بھی آجاتی بتانے چاہتا ہوں سو یہ چار پچس کی بھی کی ہے یہاں پہ اور ہماری پرپرٹی ہے یہاں پہ اس کے فوٹیج بھی سیم ہے اس کا بیٹ بات ایک ایک زیادہ ہے لیکن یہ چار پچس میں بھی کی ہے ہمارے والا کو پانچ لاکھ مانگ رہا ہے تو ایشو والی بات ہے ایشو والی بات کیا ہے کہ ہم اس کی جو کام سے ہم ایئر بھی جو لکھیں گے وہ اس کے ستائیس سو ترانویں اچیس سو اس کی ہم ایئر بھی کر دیں گے تقریبا 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 جو ہے فور ففٹی کریں گے یہ فور ایٹی کی اس کے باوٹ بھی کی ہے یہ والی فور ففٹی فور ففٹی کرنے چاہیے اس کی ایئر بھی میں لکھتا ہوں فور ففٹی انٹر ٹھیک ہے اب اس میں ایک چیز کیا لکھتے نہیں ہے جو اس کے انگیز ہائر دین ایئر بھی ٹھیک ہے اب اس کی اس کی فائیو لیکس ہے ٹھیک ہے نا فائیو لیکس ہم ایڈ کر دیں گے تاکہ ہماری مین شیٹ میں پڑی ہو دوبارہ بھی پروپرٹی ہمارا سامنے آتی ہے تم اس کو صرف ایک چیز ویریفائی کریں گے کہ اس کو ہم نے کیوں چھوڑا تھا چھوڑا چھوڑا تھا اگر یہ چیز ہوگی اگر اس کا ریٹ کم ہوا ہوگا تو ہم اس کو کنسیڈر کریں گے ادروائز اس کو نہیں کریں گے ٹھیک ہے نا اب پھر دوبارہ سے کرائیٹیریا سیم جو کام ہم کر رہے تھے کلیر میپ کلیر میپ کرنے کے بعد یہاں پہ سٹریٹ نمبر نیکسٹ پروپرٹی کا ڈالیں گے نیکسٹ پروپرٹی کا کیا ہے یہ 3919319 ہم نے کی تھی تو 16169 ٹھیک ہے 16169 یہاں پہ لکھتا ہے 16169 فلورا یہ سٹریٹ نیم میں فلو آر اے فلورا یہی ہے نا فلورا فلورا پلیس ٹھیک ہے تو یہاں نے نکالا یہ ایک ہی میچ آیا ہے کیونکہ ہمارے پاس ایک ہی پروپرٹی سنگل فیملین تو اس کا سیم ہی نکال آتا ہے وہ کوئی اس کا دوسرا ایسو نہیں ہوتا پینسل پکڑیں گے اس کا لگائیں گے دائرہ دائرہ لگانے بعد پھر سے کرائیٹیریا ہم نے ایڈریس جو ہے وہ ڈیلیٹ کرنا ہے سیم کرائیٹیریا اسی طرح سے ڈیلیٹ کرتا جائیں گے اب اس کے میچز آیا ہے نائن ٹھیک ہے اس کو کول لیں گے یہ پروپرٹی ہماری ٹھیک ہے یہ چار پیچیس والی ہے نا نو سور یہ والی ہے وان سکس وان سکس نائن فلورا پلیس ہم نے اس کو سیلٹ کر رہا ہے یہ یہاں پہ آ رہا ہوتا ہے اے اے لکھا ہو نا گرین کلر میں اس کا مطلب ہے ایکٹو پروپرٹیز ہیں اور یہ جو سی ہیں سی کا مطلب ہے کلوز ڈا یعنی کی جو سیل آوٹ ہو چکی ہیں اور یہاں پی لکھا ہو تو پی کا مطلب ہو تو جو پینڈنگ ہے ٹھیک ہے انڈر کونٹریکٹ گئی ہوئی ہیں ابھی اس کو کلوز نہیں ہوا ٹھیک ہے اچھا اب اس میں دیکھتے ہیں اکی سو سولہ سکیر فوٹیج اس کی ٹوٹل ہم نے اس کو دیکھنا تھا میشہ ٹوٹل والی کو پہلے میں نے بتایا دوبارہ بتا رہا ہوں کیونکہ اکثر یہ چینجنگ ہوتی ہے کہ اب یہ دیکھیں یہ ستارہ سو باسٹھ اس کی ٹوٹل ہے اور یہاں یہ فینشڈ والی یہ اب آو والی یہ تیرہ سو تقریباً سیم ہے ٹھیک ہے ہم اس کو بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں یہ دو آزار والی اس کو بھی کر سکتے ہیں یہ چوبیس سو چوالیس والی ہے اس کو تو قریباً نہیں بھی کریں گے لیکن ہم یہاں اس کو کرتا ہے ٹھیک ہے یہ میں اس کو سلکٹ کیا پہلے ہم اپنی پروپٹی کے ذرا پچرز دیکھ لیں گے کہ اس کی کنڈیشن کیا ہے تک ہمیں آئیڈیا رہا نا میں بھی دوبارہ سے تسلیح ہو جائے گی کہ اس کو ابھی فوراں دیکھا ہوا دوسری جو ہم کمپیر کر رہے ہوں گے تو اس کی کنڈیشن ہوگی رہا دیکھ کہ میں صحیح آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس کی ایئر بھی کیا نکل دی ہے اچھا اس میں پلانہ فلور لگا ہوا ہے یہ اس کی جو ٹاپ ہے کیابنٹس کی یہ پتھر لگا گے چھوٹے چھوٹے سے اس کو سیٹ کیا ہوا دیسی طریقہ لگایا ہوا ہے یہ کالین پرانے ہیں ذرا دیکھیں نا مدہ مور پڑھیں ختم مور پڑھیں گھسے پڑھیں کلر اس کا صاف ہے لیکن باقی جو ہے اس کا فلورنگ ہونے والی ہے اس کا کالین چینج ہونے والے ہیں اور یہ کیابنٹس وغیرہ بھی چینج ہونے والی ہیں یہاں پتھر لگا ہوا ہے اور ٹھیک ہو گیا ہم نیکس پروپرٹی جو ہم نے دیکھی ہم اس کو دیکھتے ہیں اس کی کنڈیشن کیا ہے اور کالین نیا ہے کلر نیا ہے ٹھیک ہے گریلز پہ کلر نیا ہے نیا سٹائل میں ہر چیز ہے اس کی نیا ڈلے ہوا ہے بلکل اس کے دروالہ دیکھا فلورنگ یہ فلورنگ چل رہی ہے میں پہلے بتایا تھا کہ فلورنگ یہ والی چل رہی ہے پتھر کا زمانہ ادھر گیا پتھر کے زمانے سے نکل آئے ہیں ٹھیک ہے نا فریجو گرا نہیں ہے ایکوپنٹس نیا ہے کچھن کا کام نیا ہوا ہوا ہے اور یعنی کہ بہت پیاری پرپرٹی ہے یہ ڈورز نیا ہے سکس پینل لگے ہوا ہیں یہ یہاں پہ سارا کامز پرپرٹی کا بہت پیارے طریقے سے ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے کلین یہاں بھی نئے ہیں بیسمنٹ میں بھی نئے ہیں یہ دیکھیں ساری پرپرٹی اس لیے دکھا رہا ہوں تا کہ یہ آئیڈیا پورا آج ہے ذہن میں کہ کیسے کرتے ہیں اچھا اب یہ بکی کتنے میں یہ کلوز پرپرٹی ہے کلوز ہوئی ہے کتنے میں مانگ رہا ہے سات ہزار ڈالر کے صرف آرکار ہے اس میں ٹھیک ہے نا اب یہاں پہ اگر ہم نیچے دیکھیں تو ہم دو ہزار کی رہے ہیں جو میں ایک اور کام کرتے ہیں تھوڑا سے پہلے میرے پیس کے لیے دیکھتے ہیں کہ ساتھ ساتھ ہیں اب اس کا ایک تھوڑا سا اور ہم کلیہ کریں گے کلیہ جیسے پہلے کرتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا دائرہ کار اپنا بڑا کر لیں گے دائرہ بڑا کریں گے دائرہ کار کہہ لیں تب ہی بات ہے اچھا یہ کر دیا یہ کرنے کے بعد میچز کتنے ہو گئے دست ہوئے صرف نہیں ابھی بھی نہیں اور دائرہ بڑا کرنا بڑے گا تھوڑا سا جو ہے ہم اس کو ایکسپینڈ کر لیں گے اپنی سیلیکشن کو تاکہ ہم اچھی طرح سے جو ہے اس کے کامپس کر سکیں سولہ میچز آگیا ہے اب ہم اس کے نکالیں گے ٹھیک ہے اب سولہ میچز میں سے دیکھنا کہ ہم نے اکیسو والی سکر فوٹیج والی پروپرٹی چک کرنی ہے نا تو اکیسو والی اکیسو والی اور تو نہیں آرہی دوہزار والی آرہی ہے لیکن یہ کتنا سیل آؤٹ ہوئی ہے اور چلی اس کو دیکھ لیتا ہوں کہ اس کی کنڈیشن کیا ہے اس پروپرٹی کی اس پروپرٹی کا ہم نے اپن کیا ایک ہی پکچر ہے ہم کامپس نہیں دے گی چھوڑو اس کو پکچر ہوں گی تو کامپس ہوں گا نا پتا پھر ہی چلے گا ٹھیک ہے اور کون سی ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہ تقریبا ٹھیک رہا جائے گی جہتنے کے لیے پیچر سترہ سی والی ایٹی میں سیل ہوئی ہے اس کے ذرا پکچر چک کر لیتے ہیں اس کی کنڈیشن کیا ہے باقی ٹھیک ہے یہ پتھر کیا ہے اس کا لگا ہوا ہے ٹائلز لگیں ہیں کالین پرانا ہے لیکن قدرے بہتر ہے بکار نہیں ہے جیسے اس پروپرٹی کا تھا اور 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 قدرے بہتر پروپرٹی ہے بہت اچھی تو نہیں اس کی چینجنگ کافی ہم اس کو چھوڑ دیں گا ہم نے اسی کو کنسیڈر کرنا ہے تھری ایٹی سیمن میں سیل آٹو یارو تری ایٹی مانگ رہا تھری ایٹی 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 جیسا بلکل سیم آگیا میں یہ پروپرٹی کوئی فائدہ نہیں دینے والے سو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے جب بلکل اس طرح سے وہ برابر برابر ہرتیزہ آ رہی ہے اس کا موقع ایسے اڑا جائیں گے جو میری سمجھ میں نہیں آ رہے ہم اب اس کو اگلی پروپٹی کو سرچ کرتا ہوں چیزیں آپ کو ذرا سمجھانے کے کوشش میں ہوں تو وہ اگر آ جائیں تو دی بیسٹ ہے اور زیمارے اور زیادہ سے detect آشد چینگ جہاں ہے سکسٹین تھے اوکے باپس آتا ہوں ابھی سکسٹین تھے فائیو ٹو زیرو ٹو میچ کیوں نہیں ہے ابھی مسئلے والی بات ہے نا آنا چاہیے نہیں آرہا کیوں نہیں آرہا ایک میٹ اوہ ساری فائیو ٹو زیرو فائل تھا فائیو ٹو زیرو ٹو میں لگا دیا تھا یہ یہ ہوا رہا ہے ہر چیز پر ساتھ غور رکھنا پڑتا ہے کہ کون سی پروپرٹی ہم نکال رہے ہیں کچھ اس میں غلط تو نہیں کر رہا ہے اب یہ مسئلہ کیا اس کے اندر ٹری ٹو اچھا یہ اکثر ہو جاتا ہے کہ انہوں نے دو دو لگائی ہوتی ہیں چیز سیم ہی ہوتی ہے دو دفا لسٹ کی ہوتی ہے اب ایڈریس دیکھ لیں فائیو ٹو زیرو ٹو ای سکسٹین تھے ٹری ٹونٹی فائیو ٹری ٹونٹی فائیو ٹری بیٹ ٹو بات ٹھرٹین ٹونٹی ہے ٹھرٹین ٹونٹی سیم چیز میں اس کے یہ وہی والی ہے یہ دیکھیں نا اس کے پیچر چک کریں ٹھیک ہے یہ پیچر ہم نے دیکھ لیں یہ دوسری کی پر وہی سیم پراپرٹی ہے سو ہمیں کوئی اس میں اسو والی بات نہیں ہے ہم اس کو میں جائیں گے میں اپ میں جا کے ایک چھوٹی چیز اب یہاں یہ دیکھ لیں کہ یہ کہیں روڈ جو ہے وہ بیزی سٹریٹ تو نہیں آجاتی نا یہ والی نہیں یہ سمپل ہے اس کے اندر کوئی یالو لائنز نہیں لگیں اس کے اندر بنی لگیں یہ بیزی سٹریٹ نہیں ہے ٹھیک ہے ہم اس کو واپس میپ پہ آجاتے ہیں یہاں ایزی رہتے ہیں اس کے گرد بنائیں گے دائرہ یہ ہم نے بنایا دائرہ ہے اور یہ ہے ہم کرائیٹیریہ پہ ہم نے یہ ایڈریس کیا ڈیلیٹ ہمارے پر ریزرٹس دس آگے ہیں ہم ریزرٹس پہ چلے جائیں گے اچھا جی اس کی کیا تین پچیس مانگ رہا تیرہ سو اٹھائیس اس کی جو سکر فٹ ہے تو اب بلکل تیرہ سو اٹھائیس تو نہیں آ رہی لیکن یہ آ رہی ہے پندرہ سو بارہ ہم ذرا اس کو دیکھ لیں گے ٹھیک ہے ایک سو دو سو سکر فٹ سو پر نیچے کر کے ہم کونس جو کر سکتا ہے کوئی شو والی بات نہیں ہے اس کے بھی پتھر پرانا ہے فلور نائے نہیں ہے اس کے اگر قدر اس کو ریفریش کیا جائے تو ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن کیونٹس وغیرہ یہ زبردست ہیں اچھے لگے ہوئے ہیں فریج نہیں لگی اس کے اندر گرنائٹ کی اپس لیٹس اوپر لگی ہوئی ہیں یہ فلور نیا ہے ٹھیک ہے بیڈروم کا کچھن واش روم ہے یہ واش روم زبردست ہے پتھر پرانا لگا ہوا ہے لیکن اوورال اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ پرپرٹی صرف پتھر اندر ہے کہیں کہیں پر جانے کی جانے ٹائلز لگی ہوئی ہیں اگر وہ بیسٹ ہے اس پرپرٹی کا ہماری کا کیا تھا اس کو دوبارہ سے آپ بیری فیس آسات کر سکتا ہیں یہاں بھی صرف اس کا زیادہ ایشو پتھر کا تھا باقی اس کی چیزیں بھی زبردست ہیں یہ دروازہ نیا فریج زیادہ نیا کلین اچھی حالت میں ہے یہ وہ پرپرٹیز ہیں جو کنفیوزن میں سیکٹ ہو جاتی ہیں کہ اس کو کریں یا نہ کریں تو میں نے پہلے بتایا تھا جب ہم پرپرٹیز کر رہے تھے پھول کر رہے تھے کہ جہاں کنفیوزن آئے اس کو آپ نے سیلیکٹ ضرور کر لینا ہے تو ایئر وی کے ٹائم پہ جو ہے اس کا سارا جو ڈاؤٹ ہے وہ کلیر ہو جاتا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے کیا سین ہے اب یہ پرپرٹی ہے اس کو دیکھیں فلورنگ نہیں ہے ایکوپمنٹس نئے ہیں کچھن سارا ہوا ہے ٹھیک ہے نا یہ صاف سترا کام سارا کا سارا زبردست ہے کلرز نئے ہوئے ہیں اور 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 فلور یہ کلنگ بھی نیا اس کا یعنی کہ یہ پرپرٹی بھی زبردست ہے اور زبردست ہونے کے بعد یہ بکی کتنے میں ذرا یہ دیکھیں ہیں ٹو ایٹی فائیو میں بھی کی ہے ہمارے والے تھرٹین ٹوئنٹی ایٹ سکیر فوٹیج میں تھی یہ تھی ٹین ہاں ون تھاؤزنڈ اینڈ ایٹی ٹھیک ہے سکیر فوٹیج تھو اسی کم ہے لیکن ہم مانگ ٹیم پچیس رہا ہے تو ٹو ایٹی فائیو یعنی کہ ایکول ہی جا کے بات پڑ گئے ایکول سے بات یہ پڑ گئے بھی وہاں ریٹس تقریباً یہی چل رہے ہیں ہم اس کی یہ ہر بھی کیا نکالیں گے کچھ بھی نہیں نکالیں گے بنتی نہیں ہے اس کی یہ بیس تقریباً وہی سیم چیزیں یعنی کس میں بھی وہی پتھر وغیرہ ہے باقی ہر چیز اس کی نئی ہے اپنے والی کی بھی پتھر صرف اندر ہے باقی چیزیں وہی ہیں یہ پرپورٹی ہمیں کسی طرف سے کام نہیں دینے والی اس کو ہم جو ہے ایلیٹ کر سکتے ہیں ایم ایلیٹ کر دیا اب نئی والی پہ آ جاتا ہے پھر نئی والی کے ہم کام دوبارہ سے وہی سیم کرائیٹریہ کلیئر میپ کلیئر میپ کا ڈیٹا جو ہے وہ کر کے اس کے پاس کریں گے سکسٹین ٹو ٹو نائن ٹھیک ہے سکسٹین ٹو ٹو نائن یہ ہم نے گے سکسٹین ٹو ٹو نائن اس ٹیٹ نیم کیا تھا ہمارے پاس اس کا لارل ہل ٹھیک ہے لارل ہل کو ہم لکھیں گے لارل ہل ہی ہے نا لارل ہل کوٹ ٹھیک ہے اچھا جی یہ ہم نے سیکس کیا یہ ہماری ایک ہی پراپرٹی نکلی ہے ہم نے اس کو نکال لیا اب میپ پہ میپ پہ نکالنا کے بعد اس کا ہم کریں گے دائرہ آئیے دیکھیں یہاں چھوٹا روڈ آ رہا ہے اور یہ فیل ہو رہا ہے کہ یہ روڈ بڑا ہے وائٹ کلر میں لیکن فیل کیا ہو رہا ہے کہ یہ می بھی ہو سکتا ہے بیزی سٹریٹ ہو ہم اس کو سیٹلائٹ کر کے ویریفائی لازمی کریں گے کہ کہیں یہ بیزی سٹریٹ پہ تو نہیں تو یہ چیزیں یہ چیزیں میں دکھانے کے لیے آپ کو بار بار ذرا کر رہا تھا کہ تسلیح ہو جائے اب یہ دیکھیں یہ سٹریٹ یلو لائن اس کے اندر آ رہی ہے اس کا مطلب ہے یہ بیزی سٹریٹ ہے ٹھیک ہے نا تو بلکل بیزی سٹریٹ کے ساتھ یہ ہے یعنی کہ اس کی یہ کہہ روڈ اس کا دروازہ تو دوسری سائیڈ پہ یہ گھوم کہا رہا ہے چھوٹا سے انہوں نے بنایا ہوئے ہیں جو پانچ ساتھ گھر ہیں لیکن اس گھر کے بلکل بیزی سٹریٹ ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو ہم صرف ایک ہی کام کریں گے کہ یہاں پر ہم نے اس کو بیزی سٹریٹ لکھ دینا اس پروپرٹی کا تاکہ ہمیں یہ نیکسٹ جو ہے بعد میں بھی کبھی پریشان نہ کرے یہ پروپرٹی میں پتا ہوں ہم پہلے یہ بلا اتنا ٹائم ویسٹ کرنے کی بجائے جو ہے اس کو وہیں سے ہی کہہ دیں کہ بھئی آپ ہمارے پاس نہ ہی ہو تو اچھا ہے اب سیونٹین ٹری ون ایٹ اس کو ذرا سرچ کرتے ہیں سیونٹین ٹری ون ایٹ ہی تھا ٹھول جاتا ہوں گا سیونٹین ٹری ون ایٹ ایس بری سرکل ایس بری آگی اس کے سٹریٹ نام ہے اس بیو آگی اس بری ٹھیک ہے ایس بری کے بعد اس کا مائچ ایک مطلاح ہے میپ پہ جائیں گے ہاں میپ پہ آنے کے بعد ہم نے سٹلائٹ نہیں یہ ویسے بھی پتہ لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے بزیس ٹریٹ وغیرہ پہ نہیں ہے ہم اس کا بنائیں گے سرکل تھوڑا سا ذرا اس کو زوم آؤٹ کر لیں گے تاکہ ہمارے پاس جو ہے سیلیکشنز زیادہ ہو جائے پھر کرائیٹیریے پہ اور یہ ایڈرس ہم نے اس کو جو مٹا دیا مٹانے کے بعد میچز آگے تھرٹی سکس اچھی ہو جائیں گی ٹھیک ہے یہ ہماری اس پرپرٹی ہے ایکٹیو جب میں پہلے بات بتا رہا تھا کہ پی ہے تو وہ پینڈنگ ہوتی ہے یہ پی آ رہا ہے جیسے یہ پرپرٹی پینڈنگ پڑی ہے اس کی یعنی کہ انڈر کانٹریکٹ جانے والی ہے انڈر کانٹریکٹ ہے پینڈنگ میں چلی گیا ہماری سکیٹ فوٹیج کیا ہے ٹو فور ون نائن ہے سیم ٹو سین ٹو فور ون نائن بالی پرپرٹی ایک ہمیں مل چکی ہے پلوزڈ میں ہے ہم اس کو پہلے اپنے والی کو دیکھ لیں کہ اس کی کیا کنڈیشن ہے جنس کے بعد ہم اس کی جا کے دیکھتے ہیں کچھن کی ٹائلز لگیں ہوئی ہیں یعنی کہ پرانے سٹائل میں کیابنٹس جو ہیں یہ پرانے والے ہیں فریج پرانی ہے سٹو نیا ہے آہ وہن بھی نیا ہے آپ ٹائلز پرانی تھی اور دروازے بھی پرانے ہیں ہیں اور باتی ذرا ساتھ ستری ہے کچھ نہ کچھ ہم پہلے ایر بھی پہ دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا سین منت ہے ہم کھوپس کر کے دیکھیں گے ٹھیک ہے یہ بھی فلور نئے ہیں اس کے اور کلر وغیرہ بھی نیا ہے دروازے نئے لگے ہوئے ہیں دروازے نئے ہیں کلیم نئے ہیں اور یہ پرپرٹی زبردستہ ہے یہ فور تھرٹی تھری میں سیل ہوئی ہے وہ فور ٹوئنٹی نائی ایٹھوٹی ہیں کہ فور تھرٹی ہے وہ آسکنگ اس کی اس کو چھوڑ دیں یہ پرپرٹی ہماری جو ہے کام کی نہیں ہے لیکن ہمارے کا تھا کہ نکال لینے نہیں ہے سیلیکٹ کر لینے جو ہمارے کام کی ہوگی وہ اس کو ہمیں پتا چل جائے گا جو نہیں ہوگی وہ اس کو بعد میں ڈریٹ کر سکتے ہیں اب یہ کہیں ایٹین تھرٹی کیوہا سٹریٹ ایٹین تھرٹی پھر سوئی سیم کرائیٹریا کلیر میپ یہ ایٹین ایٹین تھرٹی کیوہا کیوہا کیا ای او ڈبلی و ای سپیل تھے نا سپیل کر کے ایک میچز ایک میچ آیا ہے ٹھیک ہے مان میچز آ رہے ہیں جو گو گیا پینسل پکڑو اور اس کا لگا ہوتا ہے رہا دائرہ لگانے کے بعد یہ دائرہ کار آ گیا دائرہ کار کے بعد اس کا ایڈریس مٹا ہو ایڈریس مٹانے کے بعد ریزرٹس کتنے ہیں فور آ رہے ہیں مزا نہیں ہے اس کو تو پاس کھینچو یعنی زوم آؤٹ کرنا کے بعد پھر پینسل اور پینسل پکڑ گیا ہم اس کا دائرہ کار بڑھا دیں گے ٹھیک ہے بڑھانے کے بعد ہم یہاں کرائیٹیریا فور میچز کی بجائے ہمارے ہو گیا ایلیون میچز ایلیون میں ہمارے پاس یہ ایٹین تھرٹی کیوہا سٹریٹ ہماری جو پراپرٹی ہے آہ گیارہ سو ستارہ اس کی ٹوٹل سکریفٹی ہے یہ ٹو بیڈروم ون بات فرم ہے یعنی کہ گیارہ سو سکریفٹی والی ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھ لیتا ہے بارہ سو بیاسی والی دیکھنے کے کوئی اتنی چوالی بات نہیں ہے اب وہی کریٹیریا پہلے ذرا اپنی پروپٹی کو نظر ایک دفعہ مار لینی ہے کہ بھائی اس کی کیا کنڈیشن ہے اس کی ذرا مجھے لگ رہا ہے کہ کالین مزے کا نہیں ہے سٹو پرانا ہے کیونٹس پرانے ہیں اور پکچرز تھوڑی سی ہیں اس کی ٹھیک ہے تو اب اس کا ہم کمپیر ذرا کر لیتا ہے میں ایڈیو ہو جائے گا اس پروپٹی سے کہ یہ پروپٹی کس کنڈیشن میں اس کا کیا خال ہے سٹو سکس پچرز فلور نئے ہیں کلر نیا ہے دور نیو لگے ہوئے ہیں اور کالینز بھی یہ زبردست زبردست فریج پرانی یہ پرانا لگا ہوا یہاں پہ جو ٹائلز ہیں لیکن پروپٹی زبردست ہے بہت پیاری سافت ستری پرپٹی ہے یعنی کہ ہم صرف کیچن میں نے کیبنٹس پر نئے لگا ہیں فلور چینج نہیں کیا اس کا ٹھیک ہے پری چینج نہیں کی لیکن یہ چیزیں ساو ستری سی باقی اس کی فلورنگ نئی ہے کلرنگ ساری نئی ہے ڈورز نئے لگا ہوں ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب اس پروپرٹی اور اس پروپرٹی میں کافی فارک ہے یعنی کہ وہ اس کے اگر ہم ریپیئر کرتے ہیں اس کو جو ہے ریمارڈل کرتے ہیں تو بڑی اچھے طرح سے ہو سکتی ہے اس کا کام جو ہے بیری بن سکتی ہے اس پر پیسہ لگانے والا ہے اور ٹو نائنٹی ڈیمانڈ کر رہا ہے اور یہ جو ہے یہ تھری تھرٹی میں سیل آٹ ہوئی ہے اب تھوڑا سا یہاں ہم اور بھی سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں میپ پر جائیں گے ان کا ایریا دیکھیں گے فرق کتنا ہے فرق کتنا ہے کہ سفر کتنا ہے یہاں سے یہاں تک یہ ہمارے والی نہیں ہے یہ ہمارے والی ہے ٹو نائنٹی والی ہے اور یہ تھری تھرٹی میں اس کے تھری بیڈ ٹو بات ہیں یہ ٹو بیڈ ون بات ہے تھوڑا سا دائرہ کا اور بڑھا لیتا ہے کوئی فیو والی بات نہیں ہے مسئلہ نہیں ہوتا اس چیز کا آپ تھوڑا سا بڑھا کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم یہ اس ایریا کو جب آپ کور کر لیتا ہے مین چیز ہوتی ہے کامپس کرنا کیا اپنے پروپٹیز کمپیر کر کے جو ہے زیادہ زیادہ پوسیبیلٹی اس طرف اپنے جانا ہے کہ اچھے سے اچھی کامپس کریں تاکہ ہم غلطی گنجائش نہ ہو ٹھیک ہے نا اب گیارہ سو گیارہ سو گیارہ سو گیارہ سو گیارہ بارہ سو والی جو ہے نا یہ ہم اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں دیکھیں گیارہ سو چالیس ٹھیک ہے ہماری گیارہ سو سٹالہ تھی ہم اس کو سیلیکٹ کریں گے اس کی پکچرز دیتے ہیں کہ یہ کنڈیشن کیا اس پرپرٹی تھی سوری اس میں ہیں ہی پکچرز یہ دو ہیں سو اس کو جو ہے سایڈ کرا دو پر بعد میں تیرہ سو والی دیکھ لیتے ہیں تیرہ سو والی کی دیکھتے ہیں پکچرز کتنی ہیں اور کیسے ہیں یہ اس کو چک کرتے ہیں ٹھوٹی نائن پکچرز فلورز نئے ہیں زبردست ہیں کلر نیا ہے یہ پرانا ایدرا کیچن میں فلور پرانا فریج نہیں ہے باقی چیزیں سٹو پرانے سٹائل میں لیکن زبردست ہے یہ کیا بنایا ہوگا باقی فلورنگ ساری نہیں ہے اور اللہ قسم کا ہے سارا کچھ اس کا یعنی کامس کے لیے یہ پرپرٹی بھی بیسٹ ہے کامس کے ساتھ سے دیکھئی جاتے ہیں فلوری پرانا سے ذرا فیل ہو رہا مجھے تھوڑی سو چیزیں پرانے ہیں لیکن یہ تیرہ سو دو ناسو پائے تھوڑا سا زیادہ چار پندرہ ہم دیکھی ہے تھوڑا سا ڈیفرنس ہے اس کے انگر اس کی ہم ایئر بھی اگر دیں گے ہم ایئر بھی کیا دیں گے ہم اس کی یہ بہت اس سے تو لیفرد دیں گے نا کیا ہم نے جو پہلے ایک نکالی تھی سیلٹ وہ یہ کی تھی ہاں ابھی پرپرٹی تو ہمارے پاس ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں ذرا فیس کو اس کو چلکھ لیا ٹھیک ہے اس کا دیکھتے ہیں کیا سین ہے پرپرٹی یہ فلورنگ نئی ہے کلر نیا ہے سینٹر میں ٹیبل نہیں ہوگا اس کی جگہ پہ رکھا ہوا تھا اچھا یہ ہر چیز نئی ہے کیچن کے اندر اس کی صرف ٹائلز پرانے ہیں ان پرانے سٹائل میں باقی ٹائلز زبردست ہیں یہ ہمارے پرپرٹی کے کریٹری ہے وہ میچ کر رہی ہے اس طرح کی ہماری پرپرٹی ہے تقریبا وہ اس کے ٹائلز زبردست ہے ٹھیک ہے اب یہ کتنے بکی ہے ہاں تین لاکھ نو ہزار میں ہاں تین لاکھ نو ہزار ایک ہزار ایک والی آگئی ہماری ہماری کتنے گیارہ سو ٹو نائنٹی ڈیمانڈ کر رہا ہے ہم اس کی دیں گے گے ٹھیک ہے نا آسے زیادہ نہیں جائیں گے کیونکہ تھوڑا سا سیون سکسٹی ہے سکس سکس سیسس سینان ٹوال تھوڑا سا ڈیفر آگیا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا ٹھیک نا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے جو ہے اس کی اے آر بھی ہم کر سکتے ہیں تو اس کی ہم لیت کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اے آگئی یہ ہمارا ٹو ٹائنٹی ٹھیک ہے جو اس کی آفر پرائس نکل آئی ہے ٹھیک ہوگا لاسٹ پرپیٹی رہ گئی ہے اس کو بھی چپ کری لیتے ہیں ابھی ٹھیک ہے ویڈیو کے دوڑھانی اچھی طرح سے آپ کے بھی ذہن جو پکے ہو جائیں کہ اس کو کیسے کرنا ہے ایٹ ون تری سین گیبریل ایٹ ون تری سین گیبریل سو کونسی ہے ایٹ ون تری سین گیبریل سو کونسی ہے ایٹ ون ڈیٹ ون تری سین گیبریل ڈیٹ ون تری سین گیبریل نہیں کر رہی سین کو مٹا کے دارے دیکھتے ہیں گیبریل رو آپ کے دیکھتے ہیں سین گیبریل کٹھا کر کے دیکھا یہ پرپیٹی پھر بھی نہیں آرے تو اس کو ہم ٹوینٹی سیمن یہ ایک اپروٹی کیوں نہیں نکل رہی تا ہوں کیوں کر رہی ہے اکسیسیبل اپروچ اس کے کچھ ابھی دیا ہوا ہے اپروچ اس ریمپ اکسیسیبل لیٹیو فیچرز اچھا سین گیبریل پلیس ایٹ ون تری سین گیبریل پلیس یہ کیوں نہیں آ رہی یہ تو کیوں نہیں آ رہی تو یہ بتاؤنا ایٹ ون تری سین گیبریل پلیس یہاں چلو یہاں آ تو گئی نا مارے پاس کوئی شوالی بات نہیں اگر ادھر آپ کے پاس مسئلہ کر رہی ہو اس طرح سے وہ سین نہ آ رہا ہوں ٹرائیٹیو کے اندر جو ہے میچز زیادہ آ رہا ہوں تو اس کو آپ نے تسلی کرنے کے لیے زیادہ ہیں تو آپ ریزرٹس میں جا کے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو سیم پروپرٹی ایٹ ون تری ایڈریس تو آ رہا ہے نا ایٹ ون تری سین گیبریل پلیس یہ ہی پروپرٹی ہے ٹھیک ہے گیبریل پلیس ٹو سکسٹی فائیو ڈیمانڈ کر رہا ہے تو دیکھتے ہیں ٹو سکسٹی فائیو یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے اس کا ہم نے سیلیکٹ کیا سیلیکٹ کرنے سے کیا فائدہ ہوا ہمارا یہ آ گیا بن گیا ہے ہمارے پاس جو اس کا بلو ٹک ہوتا ہے اور یہ پروپرٹی مسئلے والی تو نہیں ہے نا نہیں نہیں بیزی سٹریٹ پہ نہیں ہے سائیڈ پہ ہے ٹھیک ہے کوئی فیو والی بات نہیں ہے دور سے لگ رہا تھا کہ یہاں اس مین روڈ کے پاس ہے اوکے ہو گیا اس کو ہم کریں گے ایسے کر کے سیلیکٹ سیلیکٹ کرنے کے بعد وہی سیم اپشن کرٹیریہ ایڈریس کو ہم کریں گے ڈیلیٹ اور ٹین میچز یہاں پہ نکل آئے ہمارے پاس اس کا ریزرٹس نکلیں گے ریزرٹس میں ہمیں یہ ہماری پروپرٹی ہے ایڈ وان تری سین گیبریل پلیس دو بیلٹ دو بات اکیس سو ساٹھ کی اس کی سکیئر فوٹیج ہے تو اکیس سو ساٹھ سکیئر فوٹیج ہے اور ہم اس کو یہاں کمپیر کر سکتے ہیں بائیس سو سات والی سے ہم کمپیر کر سکتے ہیں ہم اس کو دوزار اسی والی سے جو ہے وہاں سے کمپیر کر سکتے ہیں تو پہلے ہم اس کی ذرا پکچرز کو بیریفائی کریں گے اس کی کنڈیشن کیا ہے ٹھیک ہے فلور نیا ہے بلکل نیا نو تو فریش ہے یہ فائر آگ شاک کے ذرا نشان تمہوں بغیرہ کے لگے ہمیں ٹھیک ہے جو ہے اور کیابنس میں زرہ پوانے والے ہیں اور یہاں پہ کیا کر رہا ہے اور رس جاتا ہوں کلین زرہ طرح سے پرانا ہے دروازہ یہ زرہ پوانا لگ رہا ہے اور یہاں اس کا کام شام ہونے والا لگ رہا ہے یہاں پہ یہ فلور نہیں شہی اور یہاں بھی کچھ بن سکتا ہے تو ٹو سیکسٹی فائیو ڈیمانڈ کا ٹو سیکسٹی فائیو ڈیمانڈ ہے اس کی یہ ٹری سیکسٹی ون میں یہ سیل آٹ ہوا ہے اس کو اب دیکھ لیتے ہیں تکیبن سے ہمیں آگئے ہائے ہائے فریش وغیرہ نئی ہے کیابنٹس نئے ہیں فلور بلکل نیا ہے کتنا زبردست جائے یہ ہوم ہے ہاؤس ہے یہ یہ دیکھیں دیکھیں ذرا اس کو چیک کریں ذرا کالین دیکھیں اس کی کنڈیشن چیک کریں یہ بلکل نیا کالین ہے کلر فریش ہوا ہوا ہے اس کا بلکل ٹھیک ہے یہ ایک سائیڈ آری ہے اس کا یہاں پہ کلاسی گھر ہے یار کلاسی اب اس کا کیا ہے وہ اکیس سو ساٹھ ٹوٹلز کی رفت ہی تھی اس کی دو ہزار اسی ہے کوئی اتنا ڈیفرنس نہیں ہے 361 میں سیل ہوا ہے اور وہ 265 ڈیمارڈ کر رہا ہے یہاں پہ یہ 2207 ہے اس کو بھی ویسے ایک نگا 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 مار لیتا ہے یار اس کو بھی دیکھ لیتا ہے اس کی کی بلکل ہے ٹھیک ہے نا تھوڑا سوس سے ہے زیادہ اس کی سکر فوٹیج کہہ لیں لیکن یہ بھی پیاری پرپرٹی ہے فلورنگ نئی ہے کالین بھی نئے ہیں کیابنٹس ہو جارا یہ دواز ہے اس کے پرانے لیکن بہت فریش حالت میں ہیں پرانے سے مطلب اس کو سٹائل پرانا ٹھیک ہے نا بلکل پرانے وہ اخراب ہو وہ نہیں فریش ہیں پرانے سٹائل میں صرف ٹھیک ہے اچھا اب پھر وہی چیز میپ میں جا گئے اس کا ایریا دیکھیں گے کتنی کتنی دور ہیں یہ پرپرٹی 361 میں سیل آؤٹ ہوئی یہ 331 میں ہوئی ہے یہ 265 ڈیمانڈ کر رہا ہے اچھا اب اس میں چینجنگ کیا تھی یہ ٹو بیڈ ٹو بات ہے یہ ٹو بیڈ ٹو بات ہے جو 361 میں سے لئی ہے یہ 331 میں اگر اس سے ٹاؤن ڈیول کی تھی اس طرح کی پرپرٹی نہیں تھی اب تھوڑا سا ایریا وہاں سے یہ اس روڈ سے کراس کر کے اس سائلڈ پہ ہے 361 ہے 340 تک ہم اس کو جائے اس کی ایر بھی دے سکتے ہیں محتاط اندازہ لگانا ہوتا ہے ایک قسم کا تو یہ ایک آج پرپرٹی اور ذرا دیکھنے کی ذہمت کر لیتے ہیں کہ یہ بائیس سو اچھاپن اس کو بھی جرا دیکھ تو دیں کیسی ہے آپ ڈیٹڈ ہوں میں بھائی بلکل اپ ڈیٹڈ ہوں اور جو بردست ہوں دیکھیں کلاسی ہے فل کلاسی ہے آہ 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 کیا بات ہے کمال ہو گیا فلورنگ فلورنگ جی ہے وہ ہر چیز دوبارہ جو نا ڈی مولول ہوئی ہوئی ہے بلکہ جلی مولول ہون ساتھ ساتھ لکھا بھی ہوا ہے دیکھنا ہر چیز نیچے یہاں پہ آ رہی ہے یہ کام ہوا پڑا اس طرح کی چیز ہے ایکسر لسٹنس کے ساتھ موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس کی ایر وی ہم کیا دینے والے ہیں یہ بہت سو ساتھ یہ تھری سکسٹی ساری تھری سکسٹی ون میں یہ سیل آؤٹ ہی ہے یہ چار بڑ تو بات تھری فورٹی ہم اس کی جو ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے زیادہ زیادہ تو اس کی ہم کریں گے تھری فورٹی اے آر وی ٹھیک ہے ٹھو سورٹی سیامن میں جو ہے اس کو آفر بھیجیں گے تو یہ طریقہ کار تھا کامپس کرنے کا اور اے آر وی نکالنے کا کامپس کر کے اے آر وی نکالنے کا طریقہ کار تھا تو انشاءاللہ امیدہ سمجھ آئی ہوگی تو نیکس ویڈیو سے اگلے آفر بھیجنے پر اور ان چیزوں پر جا ان پر بنائیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ